نمشکار آئیے سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں آپ کی کنشٹا انگلی کے بارے میں کنشٹا انگلی گیان کی انگلی اور گیان کی انگلی سوریہ کے پہلے کٹ تک پہنچ جائے تو کسی بھی پرکار سے بدھی میں کمی نہیں ہے آپ کے اندر تو کل ملا کر بدھی میں کسی پرکار کی کمی نہیں بھاشا شہری بھی اچھی ہے آپ کی ساتھی ساتھ گیان کی پرکاشتہ اچھی آردات سب آپ کے پاس موجود ہیں یہاں جب آپ سوریہ کی انگلی سے تھوڑا انگلی ملائیں گے چھوٹی والی تو دھوڑی سی کھل کے بھی رہے گی تو یعنی کہ ستن ترویچار بھی آپ کے پاس میں ہیں سیکنڈ پر پر جب یہ اس طرح کے چن ہوتے ہیں تو یہ وہ چن ہوتے ہیں جو اس سمیں ورطمان میں کہہ سکتے ہیں کہ دھن کو زیادہ خرچ کرنے کی ستتی ایسا سمجھئے ہم نے بیہوار کے اندر جیسے کہتا ہے ایک سواب ہوتا ہے خرچیلے سواب وہ درشانے والا یہاں بیہوارک پر یہ کروس کے نسان اب بات کرتا ہوں میں سوریا کی انگلی کی سوریا کی انگلی اور سوریا کی انگلی پر یہاں یہ کٹ کے نسان یعنی کل ملا کر کے جب یہ کٹ کے نسان ہوتے ہیں تو یہ بیہوارک پر بھی سوریا کی انگلی کا اپنے سواب میں جد پل لانا اپنے سواب میں تیز ہو جانا اپنے سواب میں کرودیت ہو جانا اس پرکار کے چن ورطمان کی اتصال بتاتے ہیں تھوڑا جد سے بچ رہا ہے آپ کو یہاں سنی اور سوریہ کی اونگلی ایک دم مل کر کے ملی ہوئی ہیں جب اس پرکار کی اونگلی ملی ہوئی ہوتی ہے تو جو بچہ ہوتا جو آدمی ہوتا یا مہلہ ہوتی ہے آپ یہ سمجھ لیجئے وہ چاہ کر بھی اپنے ماباب کی سیوہ نہیں کر پاتے ہیں کئی بار تو دور اس تھان میں رہنے کے کارن وہ اپنے ماباب کی سیوہ نہیں کر پاتے ہیں تو یہاں یہ انڈکیشنز مل گیا تھا آپ کی سوال کا کہ آپ ویدیس میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں یہاں انہی کہ ماباب کی سیوہ نہیں ہو رہی ہے تو یعنی کہ آپ ویدیس سیٹل ہونے کی سمبابنہ بہت زیادہ ہو گئی ہے اب بات کرتے ہیں شنی کی اونگلی کی شنی کی اونگلی پھر بیاباری پر پر یہاں وہی چھوٹی چھوٹی جو رکھائیں کٹنے کے روپ میں یعنی کہ آپ یار دوستوں کو پیسہ دے دو اپنے مطروں کو پیسہ دے دو تو وہ لوٹ کرنا ہی ملے گا یا زیادہ خرج کر دینا اس بات کی ستھیوں کو درشانے والا یہاں پر یہ کروس کے نیزان چھوٹے چھوٹے ہیں اب بات کروں گا آپ کی ایک اور اونگلی کی اس کو بولتے ہیں برسپتی کی اونگلی برسپتی کی اونگلی گیان کی اونگلی کے روپ میں اور یہ سیکنڈ پر پر جب اس پرکار کچن ہو اور ایج 23 ہو تو یہ پریم سمبندوں کو درشاتی ہے ساتھی ساتھ اگر یہ جادے سمیتک لمبے سمیتک رہی تو یہ بہوائک جیون کے سمیتک بھی رہی تو پتنی سے واد بیواد بات چیت میں جھگڑا چنجٹ اس طرح کی بات ورطمان میں پریم سندیس کو درشانے والی انگلی اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں بدھ پروت کی بدھ کا پروت اور یہاں وہ پروت انکولتا کے ساتھ میں ہے یعنی سم پروت اور سم پروت پر کھڑی ریکائیں ہو جائیں تو دھن کے آگمن آپ کے پاس نشید روپ سے بنے ہوئے ہیں ساتھی ساتھ ہنڈر ایڈ ون پرسینٹ سندان کا سکھ سہ ہوگی آپ کو اپنے جیونے ملے گا بات کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے سوریہ کے پروت کی سوریہ پروت پر یدی آپ دیکھیں گے تو ایک ٹرینگلز اور ایک آپ کو کھڑیویں سیدھی ریکھا یعنی کل ملا کر یہ وہ بات ہو گئی کہ دور اسطانوں سے جھڑ کر کے جیون میں ترقی انتی بہتن تربج کے ساتھ اور یہ ریکھائیں یعنی ویکتی اگر اپنے جیون میں مہنت کرے اور سرکاری نوکری کے لیے تیاری کرے تو وہ ویکتی کو مل جائے گی پرانتو یدی وہ ایسا نہیں کرتا تو دور پرانتو سے دور دیسوں سے جڑ کر کے سرکار کے ٹینڈرز کے دوارہ سرکار کے اپکرموں کے دوارہ سرکار کے ٹھیکوں کے دوارہ لاب بھی پرابت کر سکتا ہے تو یہاں یہ سمان سمان بھی بنے گا اب بات کرتے ہیں یہاں شنی پروت کی یہ ریکہ جا کر کے جب شنی پروت کو دیکھے تو اس بات کے سنکیت ملتے ہیں کہ آپ کے پاس میں یہاں آج ہی وہ پک کی ریکہ بن گئے ہیں جو جی انہوں میں مٹنے والی نہیں ہیں بڑھا پہ تک بھی آپ کے پاس دھن کے سادن بنے رہیں گے تو یہ اچھے سنکیت کی روپ میں یہ شنی پروت بھی ملا اب بات کرتا ہوں پرسپتی پروت کے پرسپتی پروت اور وہاں پر یہ ریکہ جا کر بدھی والی ریکہوں کے روپ میں جانی جاتی ہیں ساتھ ہی ساتھ اتنی ساری ریکہوں کا ویگ بھی ہے یہاں یعنی کہ ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس دماغ ہے دماغ کے دوار آپ یوجنا بنائیں گے جیون میں اور سپلتا کو پرابٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو گھر کا یہ دو کھڑی ریکہ ہیں بکتی کو نشید روپ سے گھر کا مکان بھی بناتی ہے تو یہ اپنے آپ ایک اتتم پروت کے روپ میں ملا اب بات کرتے ہیں ہردے ریکہ کی دیکھیں ہردے ریکہ آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ پیڑیت رو ریکہ کے روپ میں ہے جب اتنی زیادہ ہردے ریکہ پیڑیت ہو تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ ہٹر کے روگ کے لیے یہ ہٹر کے روگ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ کوئی نہ کوئی ویگتی کے اندر روگ لگا رہتا ہے تو ایک تو اس بات کا سنکیت ساتھی ساتھ اس سے نکل کر کے ایک ریکہ کا سمبت منگل پروت کے ساتھ بھی بن رہا ہے یعنی کہ پھر یہ ایک انڈیکیشن نکل کر کے آیا کہ جیون میں پتنی کی کنڈلی ملان کے بعد ہی آپ سادھی کرنا ورنہ آپ کا پتنی کے ساتھ بہت زیادہ ویچاری مدبید ہوگا ابھی میں صرف اتنے بول لاؤں بہت زیادہ ویچاری مدبید ہوگا اس بات کو درشانے والی آپ کی یہ ہر دے گا تو یہاں روگ نکلے اور روگ کے ساتھ ساتھ آپ کی یہاں سے جد نکلی اور جد کے ساتھ ساتھ پتنی سے جھکڑے جھنڈٹ تو یہ سب چیزیں یہاں پر اچھے سنکیت نہیں دکھلا رہی ہیں اس کے لئے کچھ پوجا پارٹ ہم آپ کو جو آپ کی جنم پتری دیکھیں گے تو آپ کو بتا دیں گے کہ ایسی پوجا پارٹ کریے جو روگوں سے بھی جھٹکارا ملے اور کنڈلی ملان کر کے تو آپ کو شادی کرنے ہی پڑے گی اب یہ بات کر لیتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ منگل پروت ہے اور منگل پروت سے نکلنے والی ریکھا ہیں نیچے یہاں ایکس کے ستربوج کے کروس کے یعنی کی جیون میں ہو سکتا ہے آپ کو آگے آنے والے جیون میں یا پیچھے بھی کوئی بیٹھ کے آؤ سر جری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ساتھی ساتھ جمین جادات کی جو سمندیت جمینیں ہوں ان میں کسی بیوات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کئی بار جب اتنی منگل پروت خراب ہو جاتا ہے تو بیقتی اپنی جمینوں کا اپیوگ نہیں کر پاتا یعنی دور استان میں رہنے کے کارنے کن ملاکر کے سنگرس کی ریکھا ہے محنت کرنے کی تو آپ کے اندر عادت ہے اس میں تو کوئی دکت نہیں ہے وہ تو آپ جیون میں کریں گے اور اس سے اپنے جیون میں یہاں جس جس پروت کو ریکھا پہنچے گی وہاں آپ کو فل بھی پرابت ہوں گے دتے منگل پروت کی بات کرتا ہوں بلکل بہترین ریکھا کے روپ میں دتے منگل پروت پر نکلنے والی ریکھا اور ایک منگل پروت ریکھا کا نکل کر کے سیدھا سیدھا سمبند جو ہے سوری پروت تک بھی ہو گیا ہے یعنی کہ یہ تو پکی بات ہو گئی کہ ویدیس سے آپ کا سمبھر ضرور بنے گا دور پرانت میں آپ ضرور چاہیں گے اور وہاں سے جا کر کے ابھی کوئی جھگڑے جنجڑ مقدموں کے چنی یہاں پر موجود نہیں ہے بات کرتا ہوں آپ کی سیدھا سیدھا بددی ریکھا کی بددی ریکھا چلتی ہوئی اور جا کر اگدم ڈھلوا اگدم ڈھلوا ہو جانا لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک ریکھا نکل کر کے منگل پر کو بھی جا رہی ہے یہ گھٹی کے اندر جد بھرتی ہے تو اتنی ڈھلوا ہو جائے جد بھرتی ہے ساتھی ساتھ اس کے بیچ میں دی پا جائے تو مانسک سنتولن رکھ کر کہ آپ کو نرنے لینے ہوں گے کہیں آپ کے غلط نرنے سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو جائے کسی بھی پرکار کے روکے بھی چن مان سکتے ہیں آپ انہیں اور یہاں ایک منگل رکھا کو جاتی ہے تو یعنی کہ عشور کرپا سے آپ اپنی محنت کے دوارہ سبلتا بھی پرابت کریں گے تو لیکن کئی کئی بار ڈگ مانگا جائیں گے یعنی جلد بازی کر کے نقصان بھی اٹھا جائیں گے تو یہاں اس پرکار کی رکھاؤں کا یہ سببند کئی بار آپ کے دماغ میں کرود بھی آ سکتا ہے یہاں سے یہ رکھا بہت تیجی کے ساتھ اٹھے اور اوپر یہاں اگر آپ یوجنا و دھن کماتے ہیں تو ایک دم کرود بھی کر جاتے ہیں ایسے چن بھی یہاں پر موجود ہے اب بات کروں گا اس کے بیچ میں بنوئے بہت سارے ایکس ہیں یہ ایکس بہت دوسری روپ سے کہا جاتے ہیں ایک پھر سمکت ملا کہ جرور کنڈلی ملان کر کے بھیبا کریں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی جیون میں آپ کو تراغ جیسی ستیوں کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اپنے آپ میں اچھے انڈیکیشن نہیں ملے ہیں یہ بہت خراب سنکیت ہیں یہاں پر تو میں ایسی بات نہیں ہے کچھ پوجا پاتھ بولوں گا چنم پتری دیکھتے سمیں آپ کریں تو آپ کے جیون میں یہ ریکھائیں بری ریکھائیں مٹ جائیں اچھی بن جائیں اب بات کرتے ہیں چندر پروت کی جہاں اتنے سب ریکھائے دیکھی تو بھا ہی چندر پروت کو دے گا چندر پروت سے ریکھائے ریکھاؤں کا سمبند جب جا کے بھاگ ریکھا کے ساتھ بن جائے تو ویقتی دور اس تانو سے جھڑ کر دھن کماتا ہے اس فرکار کی ریکھائیں یہاں پر ساتھ ہی ساتھ اتنا آسان رہی ہے یہاں چندر پروت ہے تھوڑا پیڑیت ہے تو تھوڑا اس سمجھ جد سواب آپ کا ہوگا اب بات کریں گے ہم یہاں پر بیاباری ریکھاؤں کے بارے میں یہاں تک میں ویدیسوں سے جھڑ کر یہ سب ریکھائیں بتا رہی ہیں جو آپ کو جا رہی ہیں سوریہ پروت کو بھی اور ساتھ کی ساتھ آپ کے بدھ پروت کو بھی شنی پروت کو بھی دور پرامتوں سے جھڑ کر کے آپ نشیت روپ سے ویدیسوں سے کافی سمجھ تک رکھ کر دھن کمانے والے ہیں یہ ستھی یہ بھی مجبوط روپ سے ویراج مال ہیں تو چلیے یہ سب ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کی بھاگی ریکہ کے بارے میں بھاگی ریکہ پھر بھاگی ریکہ کا سمبت چند پروت کے ساتھ بن گیا ہے چند پروت کے ساتھ سمبند بنے بھاگی ریکہ دور اس تھانوں سے ویقتی کا بھاگی عدی ہوتا ہے اب وہ ریکہ تو نہیں ہے لیکن مڑی بند سے جو ٹرینگل بن کر کے آپ کی ریکہ چل رہی ہے یہ اس بات کو بتاتی ہے کہ آپ کے جیون میں آپ کے پیتا کا بہت اچھا رول ہے بھی بنا ہو ہے تو آپ جد جرہ ایسی نہ کریں اپنے جیون میں جو اپنے پیتا کے کام ہیں ان کو کرنے کا پریاز کریں کہ آپ کی جد کی وجہ سے آپ کافی موٹے دھنکا نقصان نہ کر لیں اس بات کے سنکیت بہت بہت ملے ہیں اب بات کروں گا یہ ایک سنجیب نہیں رکھا گی آپ کے جیون میں یہ آپ کی تیئیس سال کی عمر سے لے کر کے اور آپ کی 65 سال تک وہ رکھا ہے جو آپ کی ساری مصیبت سے آپ کو نکل کے لے جائے گی روگوں سے جھگڑوں سے نقصان سے سب چیز سے نکال کر یہ وہ رکھا ہے جو آپ کو جیون میں سفلتا دلائی تو یہ اچھی رکھا آپ کے ہاتھ کے اندر بنی ہوئی اب بات کر لیتے آئیو رکھا کی آئیو رکھا اور آئیو رکھا میں یہاں پر جب یہ رکھا چلی ہے تو ایک دی آپ کی جب آپ اس سے بات کر رہے ہیں یا اکیس بائیس میں ورث سے لے کر کے اور لگ بگ لگ بگ 35 بس تک کافی سواست رکھا خراب ہے تو ایسا بھی سمبب ہے کہ کوئی طلاق کا قارن یا جھگڑی جھنجڑ کا قارن کہیں آپ کا سواست نہ بن جائے سے نظر آیا ہے اب میں بات کروں گا یہاں آپ کے سیدھا سیدھا شک آئیو ریکہ کی آئیو بتانے کے لیے یہاں آئیو ریکہ آپ کے اندر بہت اچھی ہے یہ آئیو ریکہ 78 ورث کے آئیو ریکہ ہے آئیو کی کوئی پروبلم ہے آئیو کوئی شکر پروت کو دیکھ لیتا ہوں تو شک پروت یہاں تھوڑا سا پیڑی تھے یعنی کہ کل ملا کر کہ آپ اپنے جدپن سے اپنے سکھ ویدھاؤں کی طلب جیدہ آکرشیت رہتے ہیں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا اس پر آپ کا زیادہ خرچہ نہ بن جائے تو اپنے سواست کا تو چلیے اب ہم آپ کی جرم پتری بتائیں گے آپ کے بارے میں نمشکار